نمسکار میں ہوں شویتہ چھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کانگریس ہائی کمان سونیا گاندھی راہل گاندھی کے گھر آئی ہیں سوتروں کے مطابق کانگریس سپادہکش راہل گاندھی قریب دو مہینے کے لمبی چھٹی کے بعد سودیش لوٹ آئے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ حالانکہ بھارت لوٹنے کے بعد راہل گاندھی فیلال کہاں ہے اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتا دی کہ سنسد میں بجٹ ستر شروع ہونے سے پہلے ہی راہل چھٹی پر چلے گئے تھے لیکن اس بیچ جو خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح ہی راہل گاندھی سودیش لوٹ آئے ہیں اور فیلال وہ اپنے آواز پر موجود ہیں کیونکہ اپ سے کچھ سمیں پہلے سونیا گاندھی یہاں پر پہنچی اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ پریانکہ بھی یہاں پر پہنچی ہے اور ہمارے لگتار سموداتا وہاں پر بنے وہے ہیں جنہوں نے ہمیں جانکاری دی کہ جو اس پی جی کی گاڑی وہاں پر ہوتی تھی جب راہل وہاں رہا کرتے تھے جب چھٹی پر چلے گئے تھے دو مہنے کے لیے تو وہ گاڑی نہیں تھی اس پی جی کے وہاں پر لوگ نہیں تھے کمانڈوز نہیں تھے لیکن اب سب وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ پختہ طور پر ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی لوٹ آئے ہیں سودیش آگاہ ہیں اور اس وقت وہ اپنے گھر پر موجود ہیں موسمے کیا اب کچھ جانکاری نکل کر سامنے آئی چونکہ آپ راہل گاندھی کے آواز کے باہر ہی ہے کچھ یہ جانکاری نکل کر آگئی کہ راہل گھر پر ہی موجود ہیں کیونکہ اب تک یہ ایک طرح سے اٹکلیں ہی لگائی جا رہی ہیں جی بلکل اٹکلوں کا بازار گرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا تاتا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے راہل گاندھی کے گھر کے باہر بارہ تگلک لین راہل گاندھی کا آواز ہے اور انتظار ہو رہا ہے راہل گاندھی کا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ راہل گاندھی اے پورٹ پر پہنچ چکے ہیں ان کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اور کسی بھی وقت وہ اس راستے سے گھر آ سکتے ہیں سبے سے ہی لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگاتا راہل کے آواز میں برقرار ہے یہ آجکلیں لگائی جاری تھی کہ شاید راہل گاندھی گھر پر ہی ہے دو دن پہلے ہی وہ آ چکے ہیں کانگریس نیتا دیگو جے سنگھ نے کہا تھا کہ وہ بودھوار کو پہنچ جائیں گے بہرحال دیر راہ تک ان کے آنے کی کوئی خبر کی پوشٹی نہیں ہوئی تھی اور کل ملا کے چھپن دن کی چھٹی کے بعد راہل گاندھی واپس لوٹ رہا ہے یہ وہ دور ہے جب کانگریس پارٹی تمام مشکلوں سے گزر رہی ہے اور ظاہر طور پر ان کے آنے کو لے کر جس طرح سے جدو جہد مچی ہوئی ہے امید ہے کچھ انٹسپیشن ہے کچھ آشا ہے کانگریس نیتاؤں کو کم سے کم کی شاید کچھ کانگریس کا بھاگ یہ بدلے گا شاید راہل گاندھی اس بار سرنٹ سوٹ سے بیٹنگ کریں گے شاید ان کو کمان سوپی جائے گی بہرحال سونیا گاندھی کے ان کے آواز پر آنے کی جانکاری ملی تھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں پہ آئے تھی اور میڈیا کا تاتہ لگاتار برقرار ہے اس سڑک سے کسی بھی وقت راہل گاندھی اندرہ گاندھی اے پورٹ سے یہاں آ سکتے ہیں کل ملاکی اگر دیکھیں تو کاریباً 20-25 منٹ کا راستہ ہے اے پورٹ سے زائے طور پر کیونکہ ان کی ایس پی جی کی گاڑیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں ان کا کورڈن ہے تو ان کی رفتار یہاں پہنچنے کی کافی جلدی ہوتی ہے 20 منٹ میں وہ یہاں آ سکتے ہیں پر بہرحال ابھی تک سب یہاں پہ انتظار میں ہے کسی بھی وقت کانگریس اوپادیاکش اپنے افکاش کے بعد پارلمنٹ کے دوسرے دور کے سیشن کے لیے سے پہلے کانگریس کی کسان رالی سے پہلے اپنے آواز اور بھارت لوٹ سکتے ہیں بلکل اور سب سے زیادہ اگر انتظار کسی کو ہے تو وہ تو خود کانگریسیوں کو ہے جو کہ ایسے سمیں میں راہل گاندھی بیچ سے چلے گئے تھے جبکہ تمام مشکلوں کے بیچ کانگریس گزر رہی تھی آپ کو ہم ایک بار پھر سے تصویریں اور خبریں بتا دے دراصل اٹھاون دنوں کی لمبی چھٹی کے بعد آخر کار راہل گاندھی واپس لوٹ رہے ہیں جو خبریں ہماری سواداتا ہمیں دے رہی تھی آواز کے پاس اچھی خاصی بھیڑ وہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو ہم تین تصویریں دکھا رہے ہیں راہل کی گھر تھوڑی دیر پہلے سونے گاندھی پہنچی خبریں یہ بھی ہیں کہ پریانکہ بھی پہنچی ہوئی ہیں اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لگاتار کمانڈوز جو ایس پی جی کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ راہل پہنچنے والے ہیں تیسے تصویر میں پریانکہ کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پریانکہ کئی معینوں میں اہم ہے کیونکہ اس بی جب راہل گاندھی نہیں تھے تب کئی طرح کی کئی کانگریس کے اندر ہی کئی دھڑے ہیں ایک دھڑا ہے جو سونے گاندھی کے پکش میں ہے جو نہیں چاہتا کہ راہل گاندھی کو ادھیکش بنایا جائے جائے دوسرا دھڑا یہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ راہل گاندھی کو جلد سے جلد ادھیکش پت کی کچھ سے مل جائے اور راہل کے نیترت میں آگے کام کیا جائے ایک دھڑا یہ بھی کہتا ہے کہ پریانکہ کو فرنٹ فوٹ پر لانا چاہیے لیکن ان تمام خبروں کے بیچ فلال گاندھی پریوار سے کسی بھی بات کو لے کر موہر نہیں لگی ہے اس سے پہلے بھی جب آخری بار اس سے پہلے اے آئی سی سی کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھی سونیا گاندھی جب نارے لگنے لگے تھے راہل گاندھی کی ادھیکش بنائے جانے کو لے کر تو سونیا گاندھی نے یہی کہا تھا کہ یہ راہل جی کا ڈیسیجن ہوگا راہل جیسا چاہیں گے اور سمیں آنے پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا فلال کچھ نہیں کہہ سکتے تو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راہل گاندھی کے آواز کے باہر کی جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بس اب سے کچھ ہی دیر میں راہل گاندھی پہنچنے والے ہیں انڈرہ گاندھی انٹرناشنل ائرپورٹ پر ان کی فلائٹ لانڈ کر چکی ہے حالکہ اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے ابھی بھی کہ راہل گاندھی دراصل دو مہینے لگ بگ دو مہینے 58 دن کی یہ جو لمبی چھکتی کاٹ کر آ رہے ہیں کہاں گئے تھے راہل کیونکہ اس بیٹ کبری یہ بھی آئی خود کانگریس کے نیتا نے کچھ تصویریں جاری کی تھی میڈیا میں اور بتایا تھا کہ راہل گاندھی اترا کھنڈ کے کسی جگہ پر ہیں لیکن اس بات کا کھنڈن کر دیا تھا خود کانگریسیوں نے تو لگ بگ دو مہینے کی چھٹی کے بعد 58 دنوں کی لمبی چھٹی کے بعد راہل گاندھی بھارت لوٹ آئے ہیں تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں کچھ دیر پہلے سونیا گاندھی راہل گاندھی کے آواز پر پہنچی ہیں بتایا جا رہا ہے پریانکہ بھی وہاں پر پہنچی راہل کے گھر اور اب تھوڑے ہی دیر بعد راہل گاندھی بھی پہنچنے والے ہیں خبریں یہ آ رہی ہے کہ اندرہ گاندھی انٹرناشرل ائرپورٹ پر راہل گاندھی کا بیمان جو ہے وہ لیند کر چکا ہے اور لگ بگ 20-25 منٹ کا راستہ ہے دوری ہے اندرہ گاندھی انٹرناشرل ائرپورٹ سے راہل گاندھی کے آواز تک کی تو بتا جا رہا ہے کہ اگلے 20-25 منٹ میں راہل گاندھی بھی گھر پہنچ جائیں گے کئی سوال راہل گاندھی کے پہنچنے کے بعد کی آگے اب کیا ہوگا کانگریس میں کیا کوئی بڑا نرنے لیا جائے گا یا نہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی گاڑی جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سونیا گاندھی اب سے کچھ سمیں پہلے راہل گاندھی کے آواز پر پہنچ رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ پریانکہ بھی پہنچ چکی ہے ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس کے نیتا پرمود تیواری جڑ گئے ہیں پرمود جی راہل گاندھی آخر کار لوٹ آئے ہیں آپ کے پاس کیا جانکاری میں نے آپ سے پہلے بھی آسک سے کہا ہے اور پھر دورانہ ہوں کہ ہم یہی آسک کرتے ہیں کہ ادنیس ساری کو جو کانگریس کے ریلی ہونے والی ہے جس میں دیس کے بہت سارے لوگ بہت سارے کانگریس جن اس لئے کٹھا ہو رہا ہے کہ مہدی جی نے جنیا آرڈننس جاری کیا ہے یہ کسام بھی روتی ہے ایک کالا قانون اس دیس کے لئے اور ہم اس پر آشا کرتے ہیں کہ ہمارے سوی نیتا چورے موجود ہوں گے جی پرمود جی یہ جانا چاہیں گے کہ چونکہ اب راہل گاندھی لوٹ آئے ہیں یہ خبریں ہیں تو کیا سونیا گاندھی کے ہی نترت میں یہ ریلی ہوگی یا پھر راہل کمان سمجھ سکتے ہیں پرمود جی بیچ میں جب تک راہل گاندھی لگ بگ دو مہینے کے لئے آپسنٹ تھے نہیں تھے یہاں پر چھٹی پہ گئے ویتے بتایا کہ ناراضگی بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے گئے ہیں تو ناراضگی اگر دور ہو گئی ہے اگر واپس آئے ہیں ناراضگی دور ہو گئی ہے یہ مانا جائے مانا جائے ہو گئے تھے اور ان کا مانگنزیشن ان کا کمسلٹیشن ان کا گائیڈنس ہر وقت پارٹی کو اپلپ دھتا کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی قیاس لگانے کے اسے بہت ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے لیکن کانگریس کے اندر سے ہی کئی آوازیں اٹھتی رہی ہیں پرمو جی اس بیچ بھی کھلے طور پر کئی کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے یہ بات کہی ہے کہ نیترت وہ پریورتہ نبھونا چاہیے اور کمان راحل گاندھی کو سوب دینی چاہیے اس کے بارے میں کیا کہیں گے چلی بہت بہت شکر ہے پرمو جی آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس وقت راحل گاندھی سے ہی جڑی بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کل کانگریس کے نیتاؤں سے راحل گاندھی کی ملاقات سمبھو ہے اور یہ تیاری ہوگی 19 تاریخ کو جو کسان ریلی ہونے والی ہے اس کے سندر میں اور یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راحل گاندھی پہنچ چکے ہیں اپنے آواز پر اس سے پہلے ہی سونیا گاندھی پہنچ چکی ہے اور اس وقت تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راحل گاندھی کے پہنچنے کی تو لگتا دو مہینے کی لمبی چھٹی کے بعد راحل گاندھی آخرکار سوہ دیش واپس لوٹ آئے ہیں اور اس وقت ان کے گھر کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راحل گاندھی کی گاڑی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بس ابھی ابھی راحل گاندھی یہاں پر پہنچے ہیں قریبا سارے گیارہ بجے لائنڈ کی تھی اور اس کے بعد وہ آئی جی آئے پورٹ پہ آئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی گاڑیوں کا جو کافلہ ہے اس وی جی کے ساتھ بقائدہ وہ یہاں پہ آئے تین گاڑیاں ان کے ساتھ آئیں اور جو ان کی گاڑی ہے وہ ان کے آواز میں اندر جا چکی ہے راحل گاندھی کے آنے کی اکلے جوروں پر تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ راحل گاندھی کل یا آج پہنچ جائیں گے اور راحل گاندھی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آواز پر آتے ہوئے سوڈیا گاندھی اور خیرہ کا گاندھی بھی ان کے ساتھ ہے ساکھ ان کے آواز پر ان کا انتظار کر رہے ہیں ظاہر صورت سے دو مہینے کی لمبی چھٹی کے بعد جب راحل واپس لوٹ ہے تو پورا پریوار جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے بات سیت کرے گا اور اس کے بعد کانگریس کے آگے کی رن نیتی تے کی جائے گی کیامرہ بسن راجیر شواستر کے ساتھ موٹنی سنگ ڈلی آج تک لمبے انتظار کے بعد راحل گاندھی لوٹ آئے ہیں نہ صرف کانگریسیوں کو ان کا انتظار تھا کیونکہ آپ کو بتا دے کہ بجٹ سطر کے شروعات میں ہی راحل گاندھی چھٹیوں پر چلے گئے تھے بتایا جا رہا تھا کئی طرح کی خبریں آ رہی تھے بتایا جا رہا تھے کہ ناراضگی ہے اس وجہ سے بھی راحل چلے گئے کیونکہ نیترت و پریورتن کی بھی بیچ میں بات آئی یہ بھی بتایا گیا کہ ایک خیمہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ راحل گاندھی کو ادھیاکش بنا دیا جائے ایک خیمہ ایسا ہے جو چاہتا ہے سونیا ہی ادھیاکش بنی رہے ہیں اور انہی کے نیترت میں آگے کام ہو لیکن ان تمام اٹکلوں کے بیچ ان تمام سوالوں اور بیانوں کے بیچ راحل گاندھی اچانک سے دو مہینے کی لمبی چھٹی پر چلے گئے اس بیچ تصویریں آئی خبریں آئی کہ راحل گاندھی دیش میں ہی ہیں اتراخند کے کسی جگہ پر ہے کانگریس کے ایک نیتہ نہیں یہ تصویریں جاری کی تھی لیکن یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ سے کچھ منٹ پہلے کی تصویریں ہیں جب راحل گاندھی پہنچے اپنے آواز پر پہنچ چکے ہیں سودیش واپس لوٹا آئے ہیں اب آگے کس طرح کی رنیتی ہوگی کانگریس کی کیا کچھ ہونا ہے اس پر وچار منتھن کیا جائے گا لیکن آگے کی رنیتی کو لے کر بھی جو خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کل کانگریس کے نیتہوں سے ملاقات ہوگی انہیں اس تاری کے ریلی کو دیکھتے ہوئے